یہ انسان بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں یہ تو وہی مسئل ہوئی چھوٹا چھوٹا کو توالکدار نے ہم شیعہ ہیں چلیے ان کے گھر میں شہادت مولانا عبدالحائی فرنگی محلی لکھنوی حنفی مولانا عبدالحائی صاحب حنفی فرنگی محلی ان کی کتاب اردو و تکمیل ملتی ہے باز اردو و تکمیل کے اندر لکھتے ہیں اردو و تکمیل کیا لکھتے ہیں و کم من حنفی حنفی فرعا و مرجع او زیدی اصلا و بالجملکی فالحنفیت اللہ فروح بے اعتبار اختلاف لقیدہ فمنہم الشیعہ ومنہم المتدلہ ومنہم المرجعہ دیکھیں یہ اردو و تک دیتی بارا چاہا حضرت فرمارے کی بہت سارے حنفی فروح میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجع ہیں یا زیدی ہیں اور خلاصہ یہ کی خلاصہ یہ کی فالحنفیت اللہ فروح یعنی حنفیت ہے مینی پرینچز بہت سیلز شاخ رکھتی ہے بہت سائلز کی شاخیں ہیں بے اعتبار اختلاف لقیدہ عقیدے کے اختلاف کے باس ہے یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہے تو باز حنفی مرجع ہیں باز حنفی مقدلی ہیں اور باز حنفی شیعہ یہ گرگی شاہد ہے اور آپ کو بال اون مرجع کی سے بول مرجع کی سے بول آئیت ماتالینے جاتا ہے آمال ماتالینے جاتا ہے خالی ایمان لے آؤ اس کے بعد جو چاہتا ہے مرجع ہے آپ خالی ایمان لے آؤ ذات لیمہ پڑھدے لَاِلَاِ الْاَاِزْاِلَا مُحَمَّدُ وَرَسُولَ اللَّهُ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو زخار زیرрок زیر کی ضرورت نہیں ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو مرجی کا عقیدہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہیں آمال مدار نجات نہیں ہے یعنی آدمی ایمان لے آئے تو آمال کی کوئی ضرورت نہیں یہ مرجی لوگوں کا عقیدہ ہے گویا کی بازانوں کی مرجی ہوتے ہیں اور شیعوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں شیعوں کے ہاں بارہ امام معصوم چار ادھر چار ہیں ادھر چار ہیں ادھر چار ہیں تو شیعیت سے آپ کا ہی سلاکھ زیادہ ہے آپ سے تعلق زیادہ کیا ہمارا اور جس طرح کعبے مختلف ہو گئے ایک کعبہ تو ایران بنی گیا ہے انہوں نے بھی ایک کعبہ بنائے ہوئے نجاتی اشرف ایک کعبہ کو ماندے بہت اللہ دوسرا کعبہ نجاتی اشرف ماندے اس طرح اگر تحلیل کی جائے تجزیہ کیا جائے تو شیعیت آپ کے اندر ہے الحمدللہ ہم شیعیت سے بونے بائید رکھتے ہیں ہم کہا اور شیعیت مرچیت حنفیت میں پائی جاتی ہے موتزلیت یہ حنفیت جاتے ہیں جو بولتے ہیں ارے اسی وجہ تو حضرت امام احمد احمد رحمت اللہ 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 وہ ماتھا نہیں کڑی ہے اتنے بڑے امام کو اس قدر پیٹا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پاس کوڑے حضرت کے بدل پر اسنی دور سے مارے گئے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے اوپر وہ کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی چنگا گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ابدلہ اور آزمائش میں مددلہ ہوئے وہ موتزلہ کی وجہ تھے موتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور حضرت فرماتے سے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ دلیلیں دیتے تھے منتقی قیاسی دلیلیں دیتے تھے حضرت فرماتے کہ ارے یہ قیاسی دلیلیں میرے سامنے مت لاؤ کتاب و سنت کی دلیل لاؤ الحمدللہ ہمیشہ اہل حق نے ہر بات پر کتاب سنت کی دلیل باگی ہے اور اقلی درائی کو پیر کی جوتی کے نیچے ہمیشہ اہل دیا ہے رضایت